مفتی اسمائل صاحب ٹی وی پیاتے ہیں لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں لوگ تو آپ کی جو ہے وہ فواد چودری کے بقول آپ کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے مجھے ایک بات بتائیں جو جو بجلی کے بل آئے ہیں جس کے بھی حلال کی کمائی ہے کیا وہ ایفورڈ کر سکتے ہیں وہ بجلی کے بل بول کو جس طریقے سے بار بار بند کیا جاتا ہے پھر پیمرا کا جو غیر قانون طریقے سے نوٹس آیا یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے پھر ہمیں ہمیشہ عدالتوں سے ریلیو بھی ملتا ہے لیکن ابھی تک بول بحال نہیں کیا گیا ہے کیا یہ صورتحال ہے اتنی سفوکیشن کیوں ملک میں ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ازادی صحافت کا پرچار کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ عدالتی حکم نامہ آنے کے باوجود عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک بول کو بحال نہیں کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے یہ حکومت عدالتی زبان نہیں سمجھتی یہ حکومت آئین اور قانون کی زبان نہیں سمجھتی ان کے خلاف ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا ان کے خلاف اتجاج کرنا پڑے گا ان کو ٹاف ٹائم دینا پڑے گا تب جا کر یہ عدالتی حکمات پر عمل کریں گے عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہاں پر جنگل کا قانون ہے کیا یہ چیرمن پیمرہ سلیم بیگ یہ عدالتوں سے بڑے ہیں کیا عدالتوں کو کوئی جواب دے نہیں ہیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو آپ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں پر عدالتی حکم کے سامنے ایک چیرمن پیمرہ جو ایکسٹینشن میں بیٹھا ہوئے وہ زیادہ طاقتور ہے آپ یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں یہ آپ کس طرح کا پیغام لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں پہلے جو آپ نے کیا جس طرح سے آپ نے بول کو بند کر دیا یہ مجھے بتائیں میں بار بار ایک سوال کر رہا ہوں دیکھنے والوں سے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لوگوں سے اپنے ناظرین سے کہ ان چار ماہ میں مجھے کوئی ایک سرکاری ادارہ مجھے کوئی ایک حکومتی ادارہ بتا دیں جس کی عزت میں مقام میں مرتبے میں شان میں اضافہ ہوا ہو اور اگر آپ گندہ بیٹھیں کہ کس کس پاکستان کے ادارہ کی عزت میں کمی آئی ہے ان کی وجہ سے تو وہ بے شمار ہیں مطلب آپ دیکھیں آپ پولیس کی بات کر لیں پنجاب پولیس انہوں نے کیا کروایا 25 مہی کو جب حمدہ شہباز حکومت میں تھے آپ نے چاہتر اور چار دیواری کا تقدس پامال کروایا آپ نے ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے گھار میں گھنڈا گردی کروای آپ نے بزرگوں کے اوپر شیلنگ کروای آپ نے بچوں کے اوپر شیلنگ کروای آپ نے کیسے پنجاب پولیس کی عزت بڑھائی ہے آپ نے اسلام آباد پولیس کے ذریعے شہباز گل کو جمیل فاروقی کو گردتار کروایا جو کچھ آپ نے کروایا کیا آپ نے اسلام آباد پولیس کی عزت میں اضافہ کیا ہے آپ ایف آئی کے ذریعے جو اقدمات کر رہے ہیں کیا اس سے ایف آئی کی شان بڑھ گئی ہے جو کچھ چیئرمن پیمرہ کے ذریعے آپ جو کچھ کروا رہے ہیں اس سے پیمرہ پہ لوگوں کے اعتماد بڑھ رہے ہیں آپ نے پاکستان کے ہر ادارے کی شان میں کمی کر دی ہے صرف اس ایمپورٹنٹ حکومت کے لیے صرف اس مسلح شدہ ٹولے کے لیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی جس حکومت سے نہ موشت چل رہی ہے نہ گورننس چل رہی ہے لوگوں کی تباہی اور بربادی ہو گئی ہے لوگ خودکشوں پر مجبور ہو گئے آخر کون سے سے مجبور یہ ہے ان کو اقتدار میں رکھنا بھائی جائیں آپ الیکشن میں جو منڈیٹ لے گیر وہ آئے آپ نے ہر پاکستان کے ادارے کی شان میں کمی کر دی ہے ہر ادارہ کنٹروورشل ہو گیا ہے عدالتوں کے اوپر الزامات لگے عدالتیں کنٹروورشل ہوئیں ججز کے اوپر کمپینیں چلیں لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ابھی بھی باز نہیں آئی تو یہ اب ہوگا کیا ابھی تو کیسز ہیں نا عمران خان کے اوپر توشہ خانہ ہے توہینی عدالت کا کیس ہے پھر ظاہرے فورن فنڈنگ کا کیس ہے الیکشن کمیشن میں توہین دارت کے کیس ہے کیا ہوگا کیا ان چاروں کیسز کا کیا حکومت سوچ رہی ہے خود عمران خان کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو سپٹمبر کے آغاز سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے سپٹمبر ستمگر بنانا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں خطرناک ہوتا چلا جاؤں گا اور وہ خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں شاید اس پہ ہم اسرہ سے بات نہ کر سیں ٹی بی کے اوپر بیٹھ کر آج کل کے جو حالات ہیں لیکن آپ ذروں کی گفتگو سنے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا یہ باتیں کبھی پاکستان میں کسی نے کی تھی کیا یہ موضوعات کبھی جلسوں میں ڈسکاس ہوئے تھے لیکن یہ ساری کی ساری وجہ یہ حکومت ہے جب تک کونے میں سے اس حکومت کو نہیں نکالیں گے آپ پانی کے ڈول جتنے مرضی نکالتے جائیں کچھ نہیں ہونے والا جب تک ایک مسلط شدہ ٹولا مجھے ایک بات بتائیں یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شیف دلوں کا وزیراعظم یہ کہتے تھے کہ عمران خان گس بیٹھیا ہے یہ کہتے تھے کہ عمران خان سیلیکٹڈ ہے یہ کہتے تھے کہ عمران خان الیکشن چوری کر کیا ہے یہ کہتے تھے کہ عمران خان آٹیس کے نتیجے میں آیا ہے مجھے بتائیں حکومتیں ان کے پاس ہیں اقتدار ان کے پاس ہے اختیار ان کے پاس ہے طاقت ان کے پاس ہے دولت ان کے پاس ہے محفیاز ان کے ساتھ ہیں میڈیا ان کے ساتھ ہے پھر سترہ جولائی کو کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد زمینی انتخابات میں کیا ہوا ہے اب عمدان خان پورے پاکستان میں جلسے کرتے پھر رہے اور یہ عوام میں کھانے کھانے کے نکل پاتے آپ نے دیکھا تاریٹ سب نے کیا کیا چار نوجوان بقول ان کے وہ ان کو دیکھے حس بڑے اور بھئی لوگ تو آپ کو دیکھے رو رہے ہیں لوگ تو خوف کے شکار رہے ہیں مفتح اسماعیل سب ٹی وی پیاتے ہیں لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں لوگ تو آپ کی جو ہے وہ فواد چودری کے بقول آپ کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے مجھے ایک بات بتائیں جو جو بجلی کے بل آئے ہیں جس کے بھی حلال کی کمائی ہے کیا وہ ایفورڈ کر سکتے ہیں وہ بجلی کے بل ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے